اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل اختلواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ آج ہم بات کریں گے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن سے آپ اپنے کلینک کو اپنے مطب کو اپنے جی پی کلینک کو اپنے ڈینٹل کلینک کو کس طریقے سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں آج ہم ریجسٹریشن کا پروسس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ جن لوگوں نے ابھی تک اپنے کلینک جو ہے وہ ریجسٹر نہیں کروائے تو وہ اپنے کلینک جو ہے وہ ریجسٹر کروا سکے اس کے لیے سب سے پہلے اور ہم آج بات کریں گے کیٹیگری تھری کے جو ہے ایچ سی ایز ہیں ان کو ریجسٹر کروانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ فارم موجود ہے کیٹیگری تھری کے لیے جس میں آؤٹڈور کی سہولت والے پرفارمیں ہیں وہ آپ نے فیل کرنا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ وہاں سے کر کے اس کو فیل کر کے اور پھر متعلقہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں اور جو ڈاکومنٹس آپ نے اس میں لگانے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ قومی جو شناختی کارڈ ہے آپ کا اس کی فوٹوکاپی اور مصدقہ فوٹوکاپی جو ہے وہ آپ نے ساتھ میں لگانی ہے دو عدد آپ نے تصاویر ساتھ میں لگانی ہے پھر آپ نے جو اپنے ڈگری یا ڈپلوما جو ہے اس کی فوٹوکاپی ساتھ میں لگانی ہے پھر جو بھی آپ کی کانسل ہے متعلقہ کانسل کی ریجسٹریشن جو ہے وہ فریش ریجسٹریشن جو ہے وہ وہ اس کی آپ نے کوپی ساتھ میں لگانی ہے اور اس کے بعد پھر اگر آپ کلینک خودی کر رہے ہیں مالک بھی خودی ہیں تو پھر ایک بیان حلفی ہے جو اس میں موجود ہے پنجاب ہیلتھ کے کمیشن کی ویب سائٹ میں موجود ہے اردو میں لکھا ہوا ہے وہ بیان حلفی آپ کو پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ لکھ کے اور وہ سمیٹ کرنا ہے اور اگر کلینک کا مالک کوئی اور ہے اور اس میں ہیلتھ پروفیشنل جو ہے وہ کوئی اور ہیں تو پھر ہیلتھ پروفیشنل کی طرف سے بھی ایک ایفیڈیوٹ ہے جو گریزی میں موجود ہے وہ فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں اور پھر اگر آپ کا ہسپٹل ہے تو پھر ہسپٹل یا پھر آپ کے پاس اگر کوئی پولی کلینک ہے اس کے اندر کوئی ایکپنٹس ایسے ہیں کوئی مشینری ہے تو اس کی مشینری کی آپ نے لسٹ بھی ساتھ میں لگانی ہے اور اگر آپ کے پاس سٹاف موجود ہے تو سٹاف کی لسٹ بھی آپ نے اس میں ساتھ جو ہے وہ لگانی ہے اس کے بعد جو ہے یہ تو ہے ریجیسٹریشن کا پروسس اور ریجیسٹریشن کی فیز جو ہے وہ پہلے اس کی ریجیسٹریشن کی فیز پنجاب والکر کمیشن نہیں لیتا تھا لیکن اب انہوں نے اس کی ریجیسٹریشن کی فیز جو ہے وہ اگر آپ آف لائن یعنی آفس میں جا کے اگر اپنے ڈاکومنٹس جمع کراتے ہیں تو پھر ریجیسٹریشن کی فیز ہے کیٹیگری 3 کی جو registration fees ہے وہ 2000 روپے ہے category 2 کی جو registration fees ہے وہ 5000 روپے ہے اور category 1 کی جو registration fees ہے وہ 10000 روپے ہے لیکن اگر آپ اپنے یہ کاغذات جو ہیں وہ آن لائن اگر submit کرتے ہیں تو پھر یہ fees آپ کو جوا نہیں کرانے پڑے گی آن لائن submission کے کوئی fees نہیں ہے تو یہ تو registration سے متعلق ہے اور پھر آپ نے اس میں licensing کا جو form ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں fill کرنا ہے دونوں چیزیں اگر آپ ساتھ میں fill کر دیں گے تو بعد میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو licensing کا form بھی آپ نے fill کرنا ہے اور licensing کی fees کا آپ نے draft جو ہے وہ جمع کرانا ہے ساتھ میں bank سے bank draft جو ہے وہ جمع کرانا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جی fees کتنی ہے تو جو category 3 کے جو homeopathic clinic ہے اور جو مطب ہے جو family clinic ہے جو اور جو ہے جی پی clinic ہے اور جو dental clinic ہے ان کی جو license کی fees ہے پانچ سال کی وہ دس ہزار روپے ہے اس کے علاوہ جو dental clinic ہے single chair والا اس کی دس ہزار روپے جو ہے وہ پانچ سال کی دس ہزار روپے ہے ڈینٹل clinic اگر ایک سے زائد اس میں ڈینٹل chair لگی ہوئی ہیں تو اور یہ document جو ہیں وہ آپ وہاں پہ جا کے office میں جا کے بہتری ہے کہ آپ office میں جا کے جمع دس ہزار روپے ہیں تو یہ جو registration ہوتی ہے یہ جو section ہے ایک کا جو پی اے سی ایک دوزار دس ہے اس کی section 13 کے تحت جو ہے وہ registration ہوتی ہے تو یہ اس section کے تحت جو ہے وہ health care commission پابند ہے کہ آپ کی registration جو ہے وہ دو ہفتوں میں اگر آپ کے کاغذات جو ہیں وہ مکمل ہیں تو دو ہفتوں میں آپ کو وہ registration بھیجنے کا پابند ہے اور اگر وہ rush کی وجہ سے load کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں بھیج پاتا تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آپ تک 14 دن میں آتی تو پھر آپ قانون کے مطابق اسی ایکٹ کی جو ہے وہ section کے مطابق آپ automatically provisionally registered ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہے registration کا طریقہ مجھے sorry to say کہ یہ جو section 13 ہے مجھے ذاتی طور پہ اس پہ کچھ جو ہے وہ تحفظات ہیں وہ میں آپ سے آنے والے کسی ویڈیو میں جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ میں شیئر کروں گا کہ میرے کیا تحفظات ہیں اس کے اندر اور تو یہ آپ کو registration کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور documents بھی آپ کو بتا دیئے تو جن لوگوں نے registration ابھی نہیں کرائی تو میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ ابھی اپنے کلینک کو register کروانا چاہتے ہیں اور انہیں طریقے کا نہیں پتا process کا نہیں پتا تو وہ اگر آپ یہ ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کو یہ علم ہو جائے گا اور وہ proper طریقے کے ساتھ اپنی registration جو ہے وہ کروالیں گے تو اب اس ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی آہ اندہ آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ